ہلو اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے رسپائریٹری چین یا ہم اس کو بول سکتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین جو کہ سیلولر رسپائریشن کا لاسٹ ٹوپک ہے فورت نمبر پہ جو کہ پہلا تھا گلائکولائسز دوسرا تھا اکسیڈیشن آف پائرووک ایسیڈ تیسرا تھا کریپ سیکل فورت ہے ہمارے پاس الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں ہمارے پاس پہلے پڑھتے ہیں کون کون سی چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس کو انزائم کیوں ہوتا ہے سائٹو کروم ہوتے ہیں سائٹو کا مطلب ہوتا ہے سیل کروم کا مطلب ہوتا ہے کلر یعنی سیل کلر انزائمز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس فور ٹائپ کی ہوتے ہیں سائٹو کروم بی سائٹو کروم سی سائٹو کروم انزائمز جو ہے اے اے تھری یہ فور سائٹوکروم میں آتے ہیں اور ہمارے پاس ترد نمبر پر پریزنٹ ہوتا ہے اکسیجن تو یہ چیزیں ہمارے پاس الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں پریزنٹ ہوتی ہے جس سے ہمارے پاس پروسس جو ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ پورا پروسس ہمارے پاس میٹو کانڈریہ میں ہوتا ہے میٹو کانڈریہ جو کہ ہمیں پتا ہے اس ٹائپ کی سیل اورگینلی پریزنٹ ہوتی ہے سائٹو پلازم میں کی ہے اور یہاں پہ اس کی کرسٹیز ایسے بنی ہوئی ہوتی ہے کرسٹی جو انر میمبرین میں جا کے ہم دیکھتے ہے کرسٹی یہاں پہ یہ ہمارے پاس الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہو رہا ہوتا ہے میٹو کانڈریہ کے اندر ایک ہی گلائکولائسیس تھا جو کہ ہمارے پاس سائٹو پلازم یا سائٹو سول میں ہو رہا تھا باقی سارے تینوں ریکشن ہمارے پاس سیلولر اسپیریشن کی میٹو کانڈریہ میں ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس اکسیڈیٹیو فوسپور ریلیشن ہوگا یعنی اکسیجن کے پریزنس میں یہاں پہ ہمارے پاس ایٹی پیز بنیں گے اب جب این اے ڈی جو کریپ سائیکل سے یعنی کریپ سائیکل سے ہم لے لے این اے ڈی جو وہاں پہ بن جائے گا اب یہ آئے گا الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں انٹر ہوگا جیسے ہی یہ انٹر ہوگا اس کی بریکٹان ہو جائے گی این اے ڈی پلس میں دو ایڈروجن نکل جائیں گے یہ ہمارے پاس این اے ڈی ایش ٹو ہے اور دو الیکٹرون نکل جائیں گے جب یہ نکل جائیں گے یہ ٹوٹ جائے گا یہ بہت اس میں ہائیر انرجی ہوگی یہ بہت زیادہ انرجی کے ساتھ ٹوٹ جائیں گے اب اس کے پاس بہت زیادہ انرجی ہوگی یہ چین میں سے گزرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے جیسے ہی یہاں پہ کمپلیکس ون ہوگا لیکن کورس میں نہیں اشو ہوا ہے تو یہاں پہ ایک کمپلیکس ون ہوتا ہے جیسے ہی یہاں سے یہ گزرتے ہیں ہم یہاں پہ یعنی اے ڈی پی اور انورگینک پاسپیٹ یہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کے پاس جو انرجی ہوتی ہے یہ آکے ان دونوں کو ملا کے اے ڈی پی بنا لیتی ہے اور دو الیکٹرون اور اے ڈروجن جو ہے وہ اسی طرح سیریز میں نیچے آ رہے ہوتے ہیں انرجی نے صرف اے ڈی پی بنا لی ہوتی ہے تو اب جب یہ دو الیکٹرون اور اے ڈروجن جو ہے وہ چین میں آ رہے ہوتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے یہ الیکٹرون جو ہے وہ ہائی انرجی لیول ہوتا ہے اس کا یہ ہائی انرجی لیول ہوتا ہے ہائی انرجی سے وہ نیچے کی طرف جاتے ہیں یعنی لو انرجی لیول کی طرف جیسے ہی لو انرجی لیول کی طرف جاتے ہیں تو یہ انرجی اپنے ساتھ ایمٹ بھی کرتے ہیں جانے کے ساتھ ساتھ تو یہ دو الیکٹرون اور آئیڈروجن جو ہے وہ آگئے سائٹوکروم تک سائٹوکروم ہے سوری کو انزائم کیوں تک کو انزائم کیوں تک آگئے یہاں سے انرڈی اس کے پاس ہے آئی انرڈی ہے اس سائٹ کو پہلے نہ دیکھے پہلے اس سائٹ کو دیکھئے آئی انرڈی والے جو الیکٹرون اور آئیڈروجن ہے این اے ڈی ایچ ٹو کے وہ گزر رہے ہیں کو انزائم کیوں سے وہ گزر گئے اسی طرح انرڈی اور آئیڈروجن یہ سارے اس کے ساتھ یعنی پریزنٹ ہے گ سائٹوکروم بی پہ آگئے بی سے جیسے گزر گئے تو اے ڈی پی اور انورگینک فوسفیٹ پڑا ہے یہاں سے پھر انہوں نے انرجی دے دی اے ٹی پی بنا لی پھر یہاں سے یہ الیکٹرون اور آئیڈروجن اور تھوڑی انرجی جو رہ گئی ہے وہ سائٹوکروم سی سے گزر گئی سائٹوکروم اے سے گزر گئے سائٹوکروم اے تری تک آگئے اے تری سے جب اوکسیجن تک گزریں گے یہاں پہ جو انرجی بچی تھی وہ آکے اے ڈی پی میں فوس فوسفیٹ جو ہے وہ ایڈ کر لے گی یہاں پہ اے ٹی پی بن جائے گی اب جب اے ٹی پی بن جائے گی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو دو آئیڈروجن ہے آئیڈروجن رہ گئے تھے اب یہ آئیڈروجن جا کے سیدھا آ 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 NADH کا پروسس یعنی ایک NADH کے ٹوٹنے سے یا ایک NADH ہمارے پاس کیسے ایکول ہوتا ہے کیسے ایکول ہوتا ہے 3 ATP's کے تو یہ یہ طریقہ تھا NADH کے بریکڈاؤن سے ہمارے پاس ایک ATP ادھر بن گئی دوسری ATP ادھر بن گئی اور تیسری ATP ادھر بن گئی اب اسی کو انزیم کیوں کہ دوسرے سائٹ پہ ہمارے پاس FADH2 بھی پڑا ہوتا ہے یہاں سے NADH کے بننے یعنی ٹوٹنے کا حمل ہو گیا یہاں سے FADH2 کے ٹوٹنے کا حمل ہوگا یہاں پہ FADH2 بھی پڑا ہے FADH2 بھی خود کو توڑ دیکھا دو الیکٹرون میں ایڈروجن میں اور FAD میں اب اس کی انرجی NADH2 کے نسبت توڑی کم ہوگی اس لئے ہم اس کو لور انرجی بول سکتے ہیں اس کو آئیر انرجی بولتے تھے اب یہ لور انرجی جب انزیم کیوں سے گزرے گی اس کے پاس انرجی اسی طرح ہوگی سائٹوکروم بھی سے جب نکلے گی یہاں پہ ADP اور انورگینک فوسپیٹ پریزنٹ ہوگا جیسے ہی اس سے گزریں گے سائٹوکروم بھی سے جیسے گزریں گے یہاں پہ اس کو انرجی دیکھے ATP بنا لیں گی یہ FADH2 کی پہلی ATP ہوگئی پھر یہی الیکٹرون اور ہیڈروجن جیسے سائٹوکروم سی سے گزر گئے سائٹوکروم اے تک آئے سائٹوکروم اے سے اے تری تک جب جائیں گے یہاں پہ پھر ADP اور فوسپیٹ پڑا ہوگا اور یہ ہمارے پاس ATP بنا لے گی جو NADH2 کی لاسٹ ATP تھی وہ A3 اور O2 کے بیچ بن گئی تھی جو FADH2 کی ATP ہے وہ A اور A3 کے بیچ ہمارے پاس بن گئی تو اس لئے ہم کہتے ہیں K1 FADH2 is equal to 2 ATP ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین اب اس پورے سائیکل میں یہ پورا جو ریاکشن ہو رہا ہے اس میں اوکسیڈیشن اور ریڈکشن ریاکشن ایک ساتھ ہو رہے تھے ایٹھا ٹائم کیسے ہو رہے تھے مثال کے طور پر اگر ہم سٹارٹنگ سے لے یہ الیکٹرون اس کو دے رہا تھا ٹھیک ہے جو کمپلیکس ون میں نے بولا یہ ہم پہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اب کمپلیکس ون جو ہے کوئی انزائم کیو کو اپنے الیکٹرون دے رہا تھا یعنی یہ ریڈیوس ہو رہا تھا وہ اوکسیڈائز ہو رہا تھا تو اوکسیڈیشن اور ریڈکشن جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہے تھے پھر کوئی انزائم کیو نے اس کو الیکٹرون دیئے کوئی انزائم نے اس کو الیکٹرون دیئے یہ ریڈیوس ہو گیا یہ اوکسیڈائز ہو گیا پھر اس نے اس کو دیئے یہ اوکسیڈائز ہو گیا یہ ریڈیوس ہو گیا اسی طرح اوکسیڈیشن اور ریڈیکشن کا عمل جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتا آ رہا تھا اس میں یہ تھا ہمارے پاس الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین اس سے جا کے ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا اس چپٹر کا جس میں ہم ایٹی پیز کو کاؤنٹ کریں گے ان ایڈی پیز کو کاؤنٹ کریں گے اور FADH2 کو کاؤنٹ کریں گے کہ کیسے ہمارے پاس بائیو انرجیٹکس میں یہ پروڈکٹ آمیں ااصل ہوئے اور اس کا مطلب کیا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ